میں جی زگا پہ کھڑا ہوں یہاں تین تلواز سے تقریباً یہ 40 منٹس کی ڈرائیو آپ ابراہیم حیدری کے پاس آتے ہیں وہاں سے پھر آپ کو بورڈ لیتے ہیں اور بورڈ میں آنے کے بعد بندل آئیڈنٹ کے پاس آکے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ٹاپ بزنسمنٹ پاکستان کے کہہ رہے ہیں کہ 50 بلین ڈالر فورن اویلیبل ہیں اس کے لیے اور تھوڑا سا کے بڑھنے کے بعد 50 بلین اور اویلیبل ہیں پاکستان کا قرضہ ہی 120 بلین ڈالر ہے یہ دو آئیلنٹ جس کے بیس میں میں بھی کھڑا ہوں بودہ آئیلنٹ اور بودو آئیلنٹ یہ آپ کو 120 بلین ڈالر دس سال میں دے سکتے ہیں پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان پاکستان کے اس وقت بڑے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان پر قرضیں 120 ارب ڈالر کے قرضیں ایک بہت بڑا گیم چینجر گوادر سے بڑا گیم چینجر پاکستان میں اس وقت نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے میں جاتا ہوں آپ کو وہاں لے چاہیے ہوں بہت لمبی ایک بحث چل رہی تھی اس بحث کے اختتام پر میں نے سوچا کہ یہ یوٹیوب جو ہے مجھے اس سبجیکٹ پر بنانا چاہیے کراچی کا ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں جہاں پر بے اپل سامنے دو تلوار ہے اور یہ دو تلوار ہمیں یاد دلاتی ہے پاکستان کی ترقی جب جل فقار علی بھٹو صاحب نے مسلمان رہنماؤں کو پاکستان بلایا تو تین تلوار دو تلوار بنوائی اور اسے بہت چند قدر کے فاصلے پر ستر کلفٹن ہے جہاں بھٹو صاحب رہا کرتے تھے پاکستان پر قرضے چڑھنا شروع ہوئے چڑھتے رہے چڑھتے رہے چڑھتے رہے پاکستان قرضوں میں بہت بری طرح دھسا ہوا ہے لیکن قوموں کو اپورچنٹیز ملتی ہیں ایک یہ بہت بڑی اپورچنٹیز پاکستان کو ملی ہے گیم چینجر ہے لوگ کہتے ہیں گوادر لیکن گوادر دو تین دہائیوں کے بعد پاکستان کو پی کرے گا لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی اپورچنٹی ہے اور وہ کراچی سے متعلق ہے کس طرح سے دو پارٹیز اور دو حکومتوں درمیان سیاست ہو رہی ہے وفاق اور سندھ کے درمیان اور یہ معاملہ ہے کیا یہ معاملہ ہے کراچی کے قریب دو بڑے جزیروں کا اگر وہاں پر انویسمنٹ ہو جائے تو ایک جزیرے پہ کہا جا رہا ہے کہ 50 بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ ریڈی ہے 5 سے 10 سال کے اندر یہ 50 سے 100 بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ آ سکتی ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں یہاں سے دو تلوار سے دو دریہ جسے کہتے ہیں ڈی ایچ اے فیز ایٹ کتنا فاصلہ ہے اور وہاں سے آپ کو سامنے جزیرہ نظر آئے گا اور پھر میں آپ کو لے کر چلوں گا اس جزیرے کے سینٹر پوائنٹ پر جہاں پہ ایک طرف پہ بندل آئیلنڈ ہوگا اور دوسر سائی پہ بودھا آئیلنڈ ہوگا ان دو آئیلنڈ کے بیچ میں انٹرنیشنل چینل ہے جو بہار سے ٹریفک آتا ہے بہار سے کمرشل شپس آتے ہیں سامان لے کر آتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ بھی دیکھاؤں گا کہ پاکستان میں کتنی بڑی اپورچورٹی ہے لیکن وہ سیاست کے نظر ہو رہی ہے لیکن آئیے دیکھتے ہیں چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہوں آئیے ہم مسلسل سمندر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سی بیو کلفٹن کنٹورمنٹ کا ایریا ہے یہ دی اچھے کا سیکٹر ای ایڈ جو ابھی نیا ڈیبلپ ہو رہا ہے وہ ہمارے رائٹ سائٹ پر ہے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے بہت سمندر کے ساتھ ساتھ ہے اور یہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں یہ بہت تیزی سے ڈیبلپ ہونے والا پاکستان کا مہنہ درین علاقہ یہ ہے کریگوڑنینا جو کیسز کی وجہ سے چل نہیں رہا تھا اس کا کام اب چلنا شروع ہو گیا آپ کو کیس نظر آ رہی ہیں لائٹس بھی جل رہی ہیں مزدور بھی آپ کو پر نظر آ رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں اور ہم جہاں پہنچے ہیں یہ بلکہ سامنے آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہیں سمندر کے لئے ہیں یہ دیکھیں ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ بلکہ سامنے جو آپ کو پلیس نظر آ رہی ہیں یہ ہے لو آئیلنڈ جو یہ کریگ مرینہ اور اس سے آگے گھاگز کلاب اس سے بلکل کنیکٹیڈ ہے ٹائم بہت کام ہے میں آپ کو یہاں اتر کی دکھاتا ہوں یہ کون سی چگہ ہے کیسے چگہ ہے میں نے آپ کو دکھایا دو دلواز سے تکریباً آٹھ سے نو منٹ کے اندر یہاں پہنچ گئے ہیں کریگ مرینہ کا کام چل رہا ہے اور یہ سمندر کا وہ پوائنٹ ہے دو دریاہ ریسٹرنٹ سے آگے جو اینڈ ختم ہو رہا ہے اور یہ سامنے وہ آئیلنڈ ہے تکریباً جسے کہتے ہیں یہاں سے ایک کلومیٹر بھی نہیں ہے اور اس طرف ڈی ایچ اے گولف کلب ہے ڈی ایچ اے گولف کلب کے پاس ہی بھی راستہ نکلتا ہے ٹرین مرینہ اور اس کے بید میں ایک راستہ نکلتا ہے جو وہاں تک جا سکتا ہے اور مشرف صاحب کے دور کے اندر وہ آپ کو چھوٹا پلیس اگر آ رہا ہے اس تقریب میں میں خود جا چکا ہوں ان کے ساتھ اور اس پلیس مشرف صاحب کے دور کے اندر وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ ایک ڈیویلومنٹ ہو اس جزیرے کے لیے وہ نہیں ہو سکا اب پھر حکومت چاہتی ہے کہ یہ کام شروع ہو اور یہ وہ آئیلومنٹ ہے جو پاکستان کو 50 بلین ڈالر کی انویسمنٹ دے سکتا ہے 50 ارب ڈالر کی انویسمنٹ اور اس آئیلنٹ کے بیک سائٹ پر انٹرنیشنل چینل ہے جو پورٹ کاسیم کے طرف جو صرف ساتھیں ان کو لے کر جاتے ہیں میں اب کوشش میری یہ ہے کہ میں اس مین پوائنٹ پر کھڑا ہوں جہاں پہ دونوں آئیلنٹ کے درمیان کسپورٹو انٹرنیشنل ٹرافیکنگ بھی چل رہی ہو شپس آ رہے ہوں جا رہے ہوں اور آپ کو پتا چلے کہ کتنا قریب ہیں یہ یہاں سے اور وہ دونوں جو جزیرے ہیں ان کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے تو میں لے گی چلتا ہوں آپ کو وہاں پہ یہاں سے میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت نہیں لیکن اس پوائنٹ سے 20 سے 30 منٹس لگیں گے ہم سمندر کے کنارے کنارے سے ہوتے ہوئے ڈی ایچ اے سے اور پھر کریک ایریا میں کریک کرنگی کے ایریا میں ابراہیم ہیدری میں اس کے بعد شپ میں بیٹھ کر اس سپورٹ پہ جائیں گے جو اس بندل آئیلنٹ کے بلکل بیچ کا ایریا ہوگا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن آپ دیکھیں کتنا قریب ہے یہ اور کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے جس پہ سیاست ہو رہی ہے دونوں پارٹیز کی اور چیزیں آگے نہیں بڑھ پاہ میں پہنچا ہوں ابراہیم ہیدری کی یہ جیٹی ہے یہ آپ کو مچھے روں کی بورٹ سے نظر آرہی ہو یہاں سے جاتی ہیں پیچھے پورٹ کاسم آثورٹی پورٹ ہے پاکستان کی دوسری بہت بڑی پورٹ ہے وہ ہے اور یہ ہاں سے ہم جائیں گے آگے نظر آئے گا پڑھا آئیلنٹ اور بندل آئیلنٹ دونوں اس سائیڈ سے نظر آئیں گے تو آئیلنٹ چلتے دیکھتے آئے گا یہ آپ کو چلتے ہیں اور چلتے ہو ہم کچھے ہیں ہم کچھے ل jätte ہے ہم کچھے لے کچھے لے پڑھو آئیلنٹ یہ بڈو آئیلینڈ ہے یہ پورا آئیلینڈ ہے یہ دوسرا آئیلینڈ ہے جس کی پاک ہو رہی ہے اور یہ پیچھ ندر آ رہا ہے یہ بڈل آئیلینڈ اور اس بڈل آئیلینڈ سے پیلکل سامنے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو درگیہ سے سامنے در آتا ہے سامنے در آرہی ہے جو اور اس کے برابر کے لیکن دل دو ٹاورز بنے رہے ہیں جو کمبل نہیں ہوتے دے رہے ہیں لیکن بارال پڑے میں یہ زیادہ دور آئیلینڈ نہیں ہے پاکستان کا مستقبل ہے یہ علاقہ ایک کو ہم کہتے ہیں گوادر پاکستان کو چینج کرے گا لیکن شاید اس کو چینج کرنے میں 30 years لگیں گے 3-4 ڈکیٹس لگ جائیں گے جب تک کہ وہاں پر مارشی صورتحال بہتر ہو سی پیک کی چیزوں اب سے ہمیں فائدہ ہو لیکن اس وقت اگر ہم کسی علاقے کو کہیں جو فوری طور پر پاکستان میں تقدیر ہی لاسکتا ہے پاکستان کو پچاس بلین ڈالر فورن انویسمنٹ ہو سکتی ہے اور آگے جل کے ہنڈرڈ بلین ڈالر کے انویسمنٹ ہو سکتی ہے تو وہ یہ علاقہ ہے جس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے سیاست کون کر رہا ہے پاکستان بیپرز پارٹی اور پی ٹی آئی سندھ حکومت اور وفاقی حکومت سیاست کی وجہ سے چیزیں ڈیویلپ نہیں ہو رہی اور اس کو پر زیادہ کام بھی نہیں ہوا کوئی یہاں تک کونچا بھی نہیں ہے صحیح طرح بتانے کے لیے معاملہ ہے کیا میں چیز جگہ پہ کھڑا ہوں یہاں جیسے میں نے آپ کو جب میں نے شروع کیا تھا آپ کو بتایا تھا تین تلوار سے تقریبا یہ فورٹی منٹس کے ڈرائیو آپ ابراہیم ہیدری کے پاس آتے ہیں وہاں سے پھر آپ کو بورٹ لیتے ہیں اور بورٹ میں آنے کے پاس بندل اور بندل آئیڈنٹ کے پاس آکے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ وہ چینل ہے جہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ انٹرنیشنل شپس بھی گزر رہے ہیں یہاں سے جو کہ جسی پورٹ جائیں گے وہ آپ کو شپ نظر آ رہا ہے میں ایک باڑے کے پاس کھڑا ہوں میں اس لیے یہاں پہ آکے رکھاؤں کہ یہ ایک ایسا سپورٹ ہے کہ جہاں سے سارے چیزیں بہت کلی رڈی کے ساتھ نظر آ رہی ہیں میرے رائٹ سائٹ پر ہے بندل آئیلنٹ یہ جو بندل آئیلنٹ ہے جس میں آپ کو دور اگر آپ کو تاور نظر آ رہا ہو تو وہ ایک تاور نظر آ رہا ہے جو کہ آپ کو بہریہ آئیکن ہے دکھایا تھا یہ بندل آئیلنٹ ہے جس پر آپ کو ایک کھمبہ آ رہا ہے پیچھے جو آپ کو دو بیلدنگ نظر آ رہی ہیں اس کے برابر میں لیٹ پر چار بیلدنگ نظر آ رہی ہیں یہ کریک مستہ ہے اور دو بیلدنگ نظر آ رہی ہیں یہ ایک ایڈین ہے اکیل کریم بیٹی کے پروجیکٹ ہے جو نام اکمل ہے رکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ مرینہ کریک مرینہ اس کی کنسیشن دوبارہ شروع ہوئی یہ وہ جو دو دلیا کے پاس میں آپ کو دکھایا تھا یہ وہ ہے یہ آئیلنٹ اس کے بیچ میں ہے یہ آئیلنٹ ہے جس کے اوپر انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ 50 بلین ڈالر کی انویسمنٹ اس آئیلنٹ پہ ہو سکتی یہاں پہ کوئی نہیں ہے یہ شپ جو ہے وہ جا تو سکتی آگے لیکن پانی کے براہ سے شاہد وہ کیچڑ میں اس طرف فض ہے اور کوئی گیٹی نہیں ہے اس لئے میں اندر کے طرف میں جا رہا رہا ہے اس لئے میں یہاں پہ آکے یہ جیسے کہتے ہیں جیسے بڑا کہتے ہیں یہاں پہ آکے رکھا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا شپ آ رہا ہے اور یہ مال بردار شپ ہے جو پورٹ کاسم جائے گا یہ پورٹ کاسم کے چینل پر رکھے ہوئے ہم یہاں سے گزرے گا تو بندل آئیلنٹ 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 یہ جو آئیلنٹ آئیلنٹ میں بیچ میں کھڑا ہوں بلکل گریش میں ہوں یہ پی آئیلنٹ ہم دو آئیلنٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کے بارے میں ہم نے دیکھا پرزیڈنٹ آئیلنٹ 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 آئورٹی بنا دی اسی تحکومت نے اس کے اوپر پہلے تو خاموشتی تحرکیشن دے دیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اعتراض کیا اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا تو اب وہ تو خیر اس کا جو ہے وہ آرڈیننس ہے اس کا ٹائم بھی گزر گیا وہ غیر فال ہو گیا ہے لیکن حکومت جو چاہتی ہے وفاقی حکومت اس جن حکومت نہیں چاہتی جو اس جن حکومت چاہتی ہے وہ وفاقی حکومت نہیں چاہتی اب دونوں حکومتوں کو بیسکلی سندھ کے لوگوں کے لیے کراچی کے لوگوں کے لیے یہاں کی مچھیروں کے لیے اسٹیپ لینے کے ضرورت ہے دنیا نے اس طرح کی آرڈینڈ سے اربوہ روپے بنائے ہیں روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں اپنے لوگوں کی قسمتیں بدل دیئے ہیں ہم دبائی کا نام لیتے ہیں بہت قریب ہے دبائی دبائی نے پتہ نہیں کیا 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 مسلوی آرڈینڈ بنا لی ہے چھوٹے چھوٹی زمین کو ڈیولپ کر کے آگے کی طرف چلے گا اور ہم بیسکلی وہ چیز نہیں کر پا رہے ہیں جو بنیادی طور پر ایک چھوٹا سا معاملہ ہے پیپرس پارٹی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بیٹھ کر آپس میں وفاق اور سن کو بیٹھ کر دن کرنے والی بات ہے وفاق جو ہے وہ اٹھاروی ترمیم کے تحت بہت ساری چیزیں کرنا چاہتا ہے لیکن اٹھاروی ترمیم اسے کرنے نہیں دے رہی سیدھ اکومت کیا کیا کہ یہ ہمارا اختیار ہے وفاق کیسے یہاں پر آ رہی ہے بارہل پاکستان کے لیے ضرورت ہے کہ کسی ٹیبل کے اوپر بیٹھا جائے اور یہ جو انویسمنٹ آ رہی ہے بہت زبطس انویسمنٹ ہے اس کے بارے میں بہت سارے پاکستانی بزنس آئیکونز کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر پیسہ لگانا ہے وہاں سے پیسہ آنے کی اس وقت بہت چھیک تھا کپورچورٹی ہے یہ وہ علاقہ ہے جو گوادر کو بیٹھ کر سکتا ہے یہ وہ علاقہ ہے جو پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ بہت زبطس قسم کا انویرمنٹ کریئٹ ہو سکتا ہے وفاق چاہتا ہے کہ جو فیڈرل ٹیرٹری ٹائپ کا انویرمنٹ بنانا ہے ایک انڈیپ اوٹھورٹیرین قسم کا آرڈیننس آیا تھا اس کا وقت گزر گیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا لیکن یہ پوائنٹ ہے جہاں سے ٹریڈ ہونی ہے پاکستان میں ہو رہی ہے جہاں پہ بیلڈنگز بننی ہے جہاں پہ انویسمنٹ آنی ہے جہاں پہ سرمایہ کار نے آنا ہے جہاں پہ بہت سارا کام ہونا ہے یہ میں آپ کو تھوڑے دیر پہلے دکھا رہا تھا کہ یہ ایک شپ بہت بڑا شپ جو یہاں سے اس چینل سے گزر رہا ہے آپ اس کا سائز دیکھیں اس یہاں سے گزر رہا ہے اور یہ بنکاسی پورٹ جا رہا ہے کیونکہ یہاں سے تقریباً کوئی اس کو وقت لگے گا بنکاسی پورٹ پہنچنے میں تھرٹی منٹس لگیں گے تقریباً تیس منٹ کا وقت اس کو یہاں سے جانے میں لگے گا تو یہ بڑھا اور بندل آئیلنڈ کے پیچھ کا جو چینل ہے اس میں سے یہ سپ گزر رہا ہے تو جب یہاں پہ کچھ سالوں کے بعد اللہ جرے گا کہ اگر زداری صاحب بلاوالکتو زداری صاحب عمران خان صاحب یہ لوگ تیہ کر لیں گے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو عزت کے ساتھ روزگار دینا ہے ترقی کرنی ہے اپنے شہر میں کراسی میں اور یہ آئیلنڈز آباد کرنے ہیں جہاں سے یہ شپز بھی گزریں اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنیویں ہوں اور بلینڈ ڈالر انویسمنٹیاں ہو رہی ہو تو اس سے بہتر کوئی اپورچرٹی ہو نہیں سکتی جب تک ہماری قومی قیادت ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئے گی وہ پاکستان پیپرز پارٹی کی قیادت ہو وہ پی ٹی آئی کی قیادت ہو جن کا بہت اہم رول ہے اس وفاق اور صوبی کی سیاست اور معاملات میں اور حکومت پر نہ ہو جوں وہ چٹوں فارٹی اس قراشی کی ہیں ان کو بھی پوش کرنے کی ضرورت ہے پی ایسر پی کو پوش کرنے کی ضرورت ہے متحدہ قوامی مومنٹ کو کش کرنے کی ضرورت ہے جماعت' اسلامی کو کش کرنے کی ضرورت ہےعام لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسی propriotro破產ی ہے جس کے پر مسلسل ریپورٹس آ رہی ہیں کئی دہائیوں سے ریپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس یہ آئیلنڈ ہے پاکستان کے پاس بارہ آئیلنڈ ہیں ان میں سے اس وقت یہ دو آئیلنڈ جو ہیں وہ پاکستان کے جہاں پہ آبادی نہیں ہے بلکل خالی ہیں اور یہ کراچی سے بہت قریب ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا فیز ایڈ سے بہت قریب ہیں بہت سامنے بلے جائے کہ پھر ایک فلائیور بننا ہے اور یہ کراچی سے کنیکٹ ہو جائیں گے اس کے لیے فوراں سٹیپس کے ضرورت ہے سیاست نہیں ہونے چاہیے پاکستان کو آگے نکلنے کے لیے ایسی اپورٹریٹس کو ایسے مواقعوں کو کیش کرنے کے ضرورت ہے آپ سب لوگ بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ بھی یہاں پر آئیں مشکل نہیں آنا کوئی مشکل نہیں آنا دیکھیں حکومت کو مجبور کریں عمران خان کو مجبور کریں بلاول بھٹو زداری کو مجبور کریں اور جو لوکل خیادت ان کو مجبور کریں کہ اس کے اوپر اس پروجیکٹ کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کریں پاکستان کے کہہ رہے ہیں کہ 50 بلین ڈالر فورن اویلیبل ہیں اس کے لیے اور تھوڑا سا کے پڑھنے کے بعد 50 بلین اور اویلیبل ہیں پاکستان کا قرضہ ہی 120 بلین ڈالر ہے یہ دو آئیلنڈ جس کی پیچ میں میں بھی کھڑا ہوں ہوں بدہ آئیلنڈ اور بدو آئیلنڈ یہ آپ کو 120 بلین ڈالر دس سال میں دے سکتے ہیں پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے پاکستان آگے نکل سکتا ہے روزگار کے مواقع بڑھ سکتے ہیں پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے یہ گوادرباد میں گیم چینجر ہوگا پہلے یہ گیم چینجر ہے میں اپنا پروگرامیاں ختم کرنا ہوں انشاءاللہ اگلے کسی اور بہترین موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار